دس ہزار اڈیشنل ٹروپ جو ہے مقبوضہ کشمیر بھیجوایا جا رہا ہے اور اس نے ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے مزید اپریشن کا مزید بربریت کا اس محول میں میں آج مطالبہ کر رہا ہوں میں ہندوستان کی حکومت سے میں وزیراعظم سے ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس جنون کو بند کیجئے اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کو بند کیجئے اور نہت مظلوم کشمیریوں کا قکل عام بند کیجئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں ایک خوف کی فضاء ہے بازار بند ہیں دکانیں بند ہیں یا کشمیری احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی دکانیں اور بازار بند کیے ہوئے ہیں یا خوف میں مبتلا ہیں اور اپنے بازار اور دکانیں بند کی ہوئی ہیں دلی میں کشمیری نوجوانوں کو تین نوجوانوں کو سرحام پیٹا گیا ان کا گناہ کیا تھا لوگوں کی جہدادوں پر حملے کیے جا رہے ہیں لوگوں کی املاک کو نظریاتش کیا جا رہا ہے لوگوں کی گاریوں کو جلایا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں سرچ آپریشنز کیے جا رہے ہیں جو حریت کی قیادت ہے درجنوں گرفتاریاں ہوئی ہیں پلماما کے واقعہ کے بعد درجنوں گرفتاریاں ہوئی ہیں جو حریت کی لیڈرشپ ہے ان کو دیش نکالا دیا جا رہا ہے انہیں مقبوضہ کشبیر سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے اکثر کو ماں سوائے بزرگ سید علی گیدانی صاحب کے علاوہ باقی سب کو کشبیر سے باہر دھکیلا جا رہا ہے یہ کیفیت ہے وہ سیاستدان جو پہلے جن کو نرم رویہ سمجھا جاتا تھا آج سابق وزیر علیہ محبوبہ مفتی بھی کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کو قید کر سکتے ہیں آپ نظریات کو اور سوچ کو قید نہیں کر سکتے یہ پیغام دے رہا ہے کشبیری خاتون اور کشبیری مرد میر وائز عمر فاروق واضح کہہ رہے ہیں آپ بربریت بڑھاتے چلے جائیں آپ دباتے چلے جائیں لیکن اس سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے مقبوضہ کشبیر میں جو ایک نئی نسل ہے ایک نیا طبقہ ہے اس میں ایک نئی حریت کی کیفیت جاگ اٹھی ہے اور وہ دبنے والا نہیں ہے ہندوستان سیاست کے لیے اور بی جے پی کی گورنمنٹ یہ جو فنزی کر رہی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو فل فور بند کرے اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو دانشور ہیں ہندوستان کے اندر جو معقول سوچ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہیے رسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں تدبر سے کام لیں اور اس قسم کی سیاست کی خاطر آپ پورے خطے کو دعو پر نہ لگائیں یہاں کے امن یہاں کی پیس ان سیکیورٹی کو آپ دعو پر نہ لگائیں میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیفیت جو بن رہی ہے وقلا پونے میں ایک وکیل پر حملہ کیا جاتا ہے پونے میں ایک جرنلس چوبیس سالہ جبران نظیر کو پیٹا جاتا ہے اس کا گناہ کیا ہے کہ اس کا تعلق کشبیر سے ہے دکانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے کیوں کہ اس بورڈ کے اوپر کراچی لکھا ہوا ہے یہ تو جنونیت ہے یہ تو پگلاہٹ ہے اس پگلاہٹ کو فل فور بند ہونا چاہیے ہمارا ایک پاکستانی قیدی شاکراللہ جو جیپر جیل میں اپنی سزا کارٹ رہا تھا قیدی اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو شہید کر دیا جاتا ہے پولیس اور وہاں کے قیدی کرتے ہیں پولیس خاموش تماشائی بنی رہتی ہے آج کیفیت یہ ہے کہ پورے ہندوستان اور دس ریاستیں ایسی آئی ہیں جہاں سے خبریں ہمیں مل رہی ہیں جہاں کشمیریوں پر حملے کیے جا رہی ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے حتیٰ کہ سپریم کورٹ ہندوستان کے سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور انہیں کہنا پڑا کہ فل فور بند کیا جائے اس کو اور سپریم کورٹ کو چیف سیکٹریز کو یہ پیغام دینا پڑا کہ وہ انٹروین کریں اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک پورا وٹ پلک ہے پاکستان امن کی خواہاں ہے لیکن واضح پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان جو وار فنزی کر رہا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم دباؤ میں آ جائیں گے اگر آپ کا خیال ہے ہم مروب ہو جائیں گے تو یہ خیال ذہن سے نکال دے یہ قوم اب ایک مٹھی کی طرح کٹھی ہو گئی ہے پاکستان کے افواج پاکستان کی سیاسی قیادت پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان پاکستان کے نظریے کی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی چدو جہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے میلیاں اٹھا کر دیکھنے کی جررت پہ کر رہا بزر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کشیدگی ختم کرنے کے لئے اقدامات کر رہا ہے بھارتی بزر آسم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کشیدگی کم کرنے سے متعلق اقدامات کریں اور بھارتی حکومت اپنا غیر سمیترانہ رویہ تر کر دے انہوں نے کہا کہ بھارت یہ سن لے گے